موسیقی 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 جانتے ہیں اور اتر پردیش میں میرت میں اپریل اور انیس اور بیس اپریل کو وہاں پر بابری مسجد اور رام جنم بھومی کو لے کر ایک بڑا دنگا ہوا ایسا دنگا ہوا کہ جو اپریل سے شروع ہوا اور ایک مہینے تک تھمنے کا نام نہیں لیا مسلمانوں کے گھروں کو جلائے گیا مسلمانوں کے دکانوں کو آگے گایا گیا مسلمانوں پہنگوں اور ماں کے پر نظلم کیا گیا اور جب ایک مہینے تکنگا نہیں رکھا تو اس کے بعد کن سرکار ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے میرت کو سینہ کے حوالے کر دیا جائے گا میری بات کے بہت غور سے سنیے گا اور پورے میرت کو سینہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے سینہ کے ساتھ ساتھ پی ایسی ایک سینہ تھی اس وقت پی ایسی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستو سینہ کس طرح سے بربرتہ کرتی ہے یہ آگ سے اور ہم سے چھپا نہیں ہے اور اپنی پیاننگ کے تحر سینہ جو ہے وہ سرچ ابھیان کرتی ہے یعنی گھروں کی تلاشی جو لینا شروع کرتی ہے اور گھروں کی تلاشی جو لینا شروع کرتی ہے تو آپ مسلمانوں کے گھر سے ہتھیار اور گولا بالو نکلتا ہے ایسا چھاپا گیا تا پیپر میں اور بڑی عجیب تیش ہے ہمارا بہت عجیب تیش ہے ہتھیاروں کی پوجہ بیجی جشمی کے دن رسس کے لوگ کرتے اس دیش کا پردان مندری لرن نمونی کرتا ہے اور جب سرچین ہوتا ہے تو مسلمانوں کے گھر سے ہتھیار نکلتا ہے ہتھیاروں کی پوجہ دوب کرتے ہو اور ہتھیار مسلمانوں کے گھر سے نکلتا ہے اور ہوا ایسا کہ سرچین اپیان ہوا ہزاروں مسلمانوں کو بے قصور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر پولیس لائن میں بند کیا گیا یہ میں آپ کو میرٹ ہی بات کر رہا ہوں اور میرٹ میں جگہ ہے جس کو حاشم پورا بولا جاتا ہے اور حاشم پورا میں چن چن کے مسلمان نوجوانوں کو بزرگوں کو میرٹ کے پولیس لائن میں بند کیا گیا کئی ہزار مسلمان نوجوان اور بزرگتے ہیں اس میں اور رات کے وقت کئی پڑکوں میں بھرکر مسلمانوں کو لے کے جایا جاتا ہے اور رات کے وقت اس پولیس لائن سے ایک پڑک کو بھلایا جاتا ہے اس میں مسلمانوں کو بھرا جاتا ہے اس ٹرک میں اور اس ٹرک میں پچاس مسلمانوں کو بھرکے بھور چار وجہ نکل جایا جاتا ہے صاحب یہ کام اس دیش کا سینہ اور پیسی کے لوگ کر رہے تھے اور پچاس لوگوں کو حاشم پورا میں ایک جگہ ہے جس کو مراد لگر کنگ نہر بھولا جاتا ہے اس نہر کی کنارے لے جائے جاتا ہے اور اس نہر کی کنارے اس ٹرک کو لے جانے کے بعد ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اس ٹرک سے اتارا جاتا ہے اور گولی مار دیا جاتا ہے اور اس ٹرک سے سب سے پہلے جو اتار کر گولی مارا گیا تھا اس لڑکے کا نام تھا محمد یاسین اور اس لکھ محمد یاسین کی عمر تھی تیس سال اور محمد یاسین میرک کا آر ٹی آفیس کا چپراسی تھا جس کو پہلے سب سے گولی مارا گیا تھا ٹرک سے اتار کر اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کو اتارا گیا اور سب کو گولی مارا گیا سب کو نہر میں بہا دیا جاتا ہے اور کم سے کم جب آدھا ٹرک لوگ کھالی ہو گئے تو پیس سے پچیس لوگوں کو پھر وہاں سے ٹرک کو لے جا کر گازیاباد تیک ندی کے کنارے لے جا کر مار کر ندی میں بہا دیا جاتا ہے اب یہ راست ہویا کیسے کیونکہ گولی مار کے جب نہر میں پھیکا گیا تھا تو اس میں سے پانچ لوگ گولی لگنے کے پاوجود بھی بچ گئے تھے اور پانچ لوگوں میں سب سے پہلا آدمی جو تھا ان کا نام تھا ذرفقار صاحب دوسرا آدمی تھا محمد نئی تیسرا آدمی تھا محمد عثمان چوتھا آدمی تھا موندین اور پانچوہ آدمی تھا موجیبور رحمان یہ پانچ لوگ بچ گئے تھے اور پانچ لوگ صبح ہونے کے انتظار کرے اس نہر میں بہتے پانی میں جھانی کو پکڑ کر رات اپنا پورا پار کرے اور جب صبح پرشت گست کر رہی تھی وہ پولیس کو دیکھ کر چھپنے لگے لیکن پولیس جب ان کو ہولڈ کرا دی کہ اگر بھاگو گے تو مار دیں گے تب وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑا کر جب نکلے تو دیکھے کہ پسلی میں گولی لگا ہوا ہے پولیس اس کو اٹھا کر ہسپٹل میں امرجنسی میڈ میٹ کراتی ہے تب یہ واقعہ میں اس وقت کا وہاں کا سانسطہ شاہ پتین اور یہ سبرمنیم سوامی یہ دونوں لے جا کر اس کو علاج کرواتے ہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کراتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں مل کر پریس کانفرنس کر کے یہ راست کو فاش کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا جب مسلمانوں کو حاشم پورا میں اس طرح سے جب مارا گیا تو جب بھارتی جنگ کے پارٹی کی سرکار تھی بھارتی جنگ کے پارٹی کی سرکار تھی میں انہوں نے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کانگریس کا جنگہ لے کر چلتے ہیں میں انہوں نے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑھنا گھتا جندہ بات بولتے ہیں بتائے گا بڑھنا گھتا بات یہاں پڑھا کے یہ ساں ہیٹا گھر اگر ہوتا بھائٹ پریسہ ڈیبیٹ کم بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے اور میرے سامنے پھولی امنٹ پر فانس کریں گے تم سے ہم ارے صاحب ایسے ایک ہزاری پیہا سے مسلمانوں کو بربرتہ پر وقت پارنے کا یہ تو ہم صرف حاشم فورا کا بتائے اگر بشواس نہیں ہوتا میرے ورڈسپ نمبر سے جنو ہم ورڈسپ میں وہ سارا فوٹو بھیجتے ہیں آپ کے اور جی انہوں کو مارا گیا اس میں سے اٹھارہ سال سے لے کر ساٹھ سال تک کے لوگ تھے اس دیش میں کانگریس پارٹی ساٹھ سالوں میں پیس سٹھ ہجار دنگا دی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جمسید پور میں جو چھوشن کا دنگا ہوا وہ بھاشپا کروایا تھا انہوں کی کا دنگا ہوا بھاشپا کروایا تھا کون کروایا یہ دنگا ارے بھاگرپور میں جب دنگا ہوا بھاگرپور میں جو مسلمان جس کا پاور ہیم اور ہینڈلیم کا کمپنی تھا میرا وشواس کریے اس دنگے کے بعد وہاں کا مسلمان آٹیم شیف پور میں فکرپور پر جنگی اور گمچھا بیچنے کو مجبور ہے صاحب جس کے گھر پر نوکر چاہ کر ہوا کرتے تھے گجرات کو جب جلائے گیا تو کیا کینڈر میں بھاگرپور کی سہگار تھی ارے کانگریس پارٹی اپنے سانسط کو انصاف نہیں دے سکا جس کو جندہ جلا دیا گیا تھا گجرات میں کون لوگ سہیے اور کون جلاتا ہے تو سن لیجے صاحب کانگریس کا دو اولاد ہے ایک اولاد کا نام آرے سے سے اور دوسرے اولاد کا نام بھارتی جنتہ پارٹی سن لیجے آپ کو لگتا ہے نا کہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ سے پہنے دو ہزار میں یہ میڈیا دوگلی میڈیا یہ بھانڈ میڈیا اور اگر کوئی شبت بولنے لیکھ ہو تو بول دوں گا لیکن تہزیب کا خیال ہے یہ دو ہزار تیرہ میں آٹھاٹ گھنٹا ٹی وی پر چلاتے تھے وادرا کو بھلایا گیا وادرا کو بھلایا گیا وادرا سے پوچھتا چھوڑا ارے کبھی وادرا کو نہیں پکلیں گے یہ باشپا کا دمات ہے وادرا نہ باشپاہی کبھی اس کو پکلیں گے نہ کانگریس والے کبھی اس کو پکلیں گے لیکن ہاں بلی کا بکرا ہمارا لالو پرساد یہ آدو بن گیا یہ سمجھئے سیاست کو اگر آج ہم اس سیاست کو نہیں سمجھ پائے تو آنے والے نسلیں ختم ہو جائے گی آپ میرے کو بتاؤنا پیسٹ سار ہوں تو منت کریں اس دیش میں مسلمان آشیے میں کیوں ہے اور ابھی آپ دیکھنا کشمیر میں جید ہوتا ہے گلام ربی ازاد کشمیر جاتے ہیں وہاں سے پھر آتے ہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں اور رونا روتے ہیں کشمیر کو بہت جلم ہو رہا ہے کشمیر کو بہت جلم ہو رہے ہیں استفادے ہیں چھوڑ تم کوئی سیلی اکھانیا قوم میں کہ تم جا کے کشمیر کو دیکھ اور یہاں پڑا کے رو استفادے ہیں چھوڑ کنگریس کو اور نکبول کنگریس پارٹی کو کہ پورے دیش میں کشمیر میں جید ہوتا ہے کھلاب ساکھوں پر اترے کنگریس اور اگر نہیں اتر سکتے ہیں تو یہ چوچلا نہ کریں آپ سے زیادہ چوچلا میرے کو کرنا آتا تیل بات جلے گا کشمیر یہ گھومنے کے لیے اور وہاں سے آ کر رونا روتے ہیں کہ کشمیر پہ بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کو یہ ستمجھ نہ پڑے گا ایک بات یاد رکھئے گا میں ان سیاسی پارٹیوں کا ایک چیز آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں